انسان اور جانور دونوں ہی گوشت کھور ہوتے ہیں لیکن کیا کبھی یہ سنا ہے کہ درخت بھی گوشت کھور ہوتے ہیں یہ کتنی ناقابل یقین بات ہے لیکن ایسا ہے حقائق سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی آئیے دنیا نیوز کا یہ آرٹیکل اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں جس کو پڑھ کر آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے اور یہ اپنے شکار کو کئی دنوں تک آستہ آستہ کھاتے ہیں ان پودوں کی خوراک میں چھوٹے جانور جیسے چوہا خرگوش وغیرہ اور ہشرات داخل ہیں بڑے جانوروں کے شکاری درخت بھی افریقہ میں پائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی کم تحداد میں پائے جاتے ہیں اور اکثر انسان ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا کہ یہ درخت گوشت کھور ہے گوشت کھور درخت افریقہ کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں اب یہ درخت گوشت کیسے کھاتے ہیں یہ اپنی جگہ ایک دلچسپ کہانی ہے جب کوئی جانور کسی ایسے درخت کے نیچے جا کر سوتا ہے یا آرام کرتا ہے تو یہ اپنی ٹہنیا نیچے کر کے اسے آستہ آستہ جگڑ لیتے ہیں یہ درخت ان کو اتنی خوبصورتی سے جگڑتے ہیں کہ جانور کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ جگڑا جا رہا ہے اکثر جانوروں کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ پوری طرح جگڑا جا چکا ہوتا ہے پھر یہ درخت اس کا خون چوس کر گوشت بھی غیب کر دیتے ہیں جب صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں تو یہ انہیں جگڑی ہوئی ٹہنیوں کو کھول کر ہڈیاں پھیک دیتے ہیں اکل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے لیکن کیا کہیں یہ سب قدرت کے کرشمیں ہیں جو انتہائی حیرت اکنگیز بھی ہیں اور حیران کن بھی ان درختوں کی ٹہنیوں کی جگڑ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ ایک ٹہنیوں کی جگڑ ایک دفعہ جو جانور اس میں پھس جائے وہ لاکھ نکلنے کی کوشش کرے کامیاب نہیں ہو پاتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ان ٹہنیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ کسی جانور کو اپنی گریفت سے ازاد نہیں ہونے دیتی حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ کہ سب اس کا کام ہے جو رب القینات ہے اس رب قینات وہ کچھ تخلیق کیا ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت کے سمندر میں لوب جاتا ہے ذرا قدرت کے اور کرشمیں ملاحظہ کیجئے دنیا میں پودوں کی پانچ سو کے قریب ایسی قسمیں ہیں جو گوشت کھاتی ہیں یہ پودے شاید بہت کم انسانوں نے دیکھے ہوں گے لیکن ان کا وجود ہے دنیا کے کچھ خطوں میں قدرت کے یہ عجیب و غریب شہکار اپنی مجودگی کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح ایک اور ناقابل یقین بات بعض درختوں کے پتے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شکار کے گرد لپٹ جاتے ہیں ان پتوں میں کونسی ایسی طاقت چھپی ہوئی ہے ہم تو صرف پتوں کو ان کی سرسراہت کے حوالے سے جانتے ہیں یا صرف اس حوالے سے کہ پتوں کا کام ہوا دینا ہے اور ان کے وجود کا دوسرا کوئی جواز نہیں لیکن پتے شکاری بھی ہوتے ہیں جی ہاں یقین کیجئے یہ بالکل سچ ہے یہ قدرت خداوندی کی وہ زندہ صداقتیں ہیں جنہیں ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں درختوں کے یہ پتے صرف کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتے ہیں برازیل میں مین چینل نامی درخت جب بہار کے زمانے میں پھلتا پھولتا ہے تو لوگ سایا دیکھ کر نیچے ٹھہر جاتے ہیں لیکن یہ درخت اپنے پھولوں سے ایک بہت ہی زیریلہ صفوف مسافروں پر گراتا ہے جس سے مسافر ہلاک ہو جاتے ہیں اس طرح درخت قاتل بھی ہوتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے شکریہ